ھالو دوستو یہ ہے الہی بی ٹرولی میں آج آپ کو الہی بی اور آئی سی اپ ٹرولی ایک ساتھ دکھاؤں گا تاکہ آپ کو فرق آسانی سے پتا چل سکے کہ ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ہے الہی بی ٹرولی جسے لنگ ہاپ من بوش بھی کہتے ہیں اور اس کا یہ فی اٹ باغ گی ہے LHB کوچ کا یہ فیڈ باغی ہے اگر اس باغی کی بات کریں تو یہ فیڈ باغی کہلاتا ہے اور یہ جس کوچ میں لگتا ہے اس کوچ کو LHB کوچ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ICF کوچ ہوتا ہے جو نیلے رنگ کے کوچ ہوتے ہیں وہ ICF کوچ کہلاتے ہیں اور اس میں جس باغی کا استعمال کیا جاتا ہے اسے ہم ICF باغی کہتے ہیں اور یہاں پہ میں دکھاؤں تو یہ ہے ICF باغی اور اس کا استعمال نیلے کلر کے کوچ میں یعنی کہ ICF کوچ میں کیا جاتا ہے اور اس باغی کو ہم کہتے ہیں ICF باغی جبکہ ہم جو زیڈ کلر کا الہی بی کوچ دیکھتے ہیں اس کے اندر جو باغی یوز ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہاں پہ ہم فیڈ باغی تو یہاں پہ دیکھیں یہ دونوں چیزیں ہیں دونوں میں فرق کیا میں آپ کو دکھانا اگر میں دکھاؤں ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جو یہ فیڈ باغی یعنی جو ICF میں جو یوز ہوتا ہے اس کے اندر دسک بریک سسٹم ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ایک سل کے اوپر دو دسک لگے ہوئے ہیں جس کے اوپر بریک کیلپر لگا ہوئے ہیں اور اس کے وجہ سے اس میں بریک لگتا ہے یعنی کہ اس ویل کے اوپر بریک نہیں لگتا ہے جبکہ میں پرانے کوچ کے اگر بات کروں جو کی ICF تھا جو کی بلو کلر کا ہے اس میں میں اگر آپ کو بریکنگ سسٹم دکھاؤں تو اس کے دسک کے اوپر کوئی بریکنگ سسٹم نہیں ہوتا ہے بلکہ یہاں پہ سیدھا بریک چکے کے اوپر لگتا ہے دیکھیں یہاں پہ ایک بریک پیٹ آپ کو دیکھے گا اور اگر چکے کے دوسری طرف میں آپ کو لے کے آؤں تو یہاں پہ آپ کو بریک پیٹ دیکھے گا اور یہ پوری بریک ریگنگ ہوتی ہے اور یہاں پہ یہ بریک سلینڈر ہوتا ہے جو کی یہاں سے بریک لگاتا ہے جب ائر پریشر اس کے اندر آتا ہے تو یہ پسٹن جو ہے یہ باہر کی طرف نکلتا ہے اور یہ ریگنگ ایسا چلتا ہے اور یہاں نیچے یہ جو بریک بیم دیکھ رہا ہے آپ کو یہ والا حصہ لمبا سا یہ بریک کو ایسا دباتا ہے چکے پہ یہاں پہ ویل کے اوپر دباتا ہے تو اس طرح سے بریکنگ سسٹم لگتا ہے جبکہ اس کے اندر آپ کو وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گا یہاں پہ آپ کو وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ یہاں پہ ڈسک بریک کا سسٹم ہے اور اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے جب چکے پہ ڈائیک بریک نہیں لگتا ہے تو یہ چکہ خراب نہیں ہوتا ہے گھستا نہیں ہے جلدی یہاں پہ ڈسک پہ بریک لگتا ہے اور اس کی بریکنگ پاور کافی زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں اگر میں بولیسٹر جو یہ اس کا سسپنشن ہے یہ سسپنشن کہلاتا ہے یہاں پہ سپرنگ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہاں یہ بیچ میں سسپنشن کہلاتا ہے اوپر کا بولیسٹر کہلاتا ہے اور یہ ایکسل کہلاتا ہے اسی طرح آئی سی اپ میں بھی ہے لیکن تھوڑا سا الگ ہے یہاں پہ یہ ایکسل کہلاتا ہے اور یہاں بھی بولیسٹر ہے یہ اس طرح کا اس والے حصے کو بولیسٹر کہتے ہیں اگر میں آپ کو یہاں دکھاؤں تو اس والے حصے کو بولیسٹر کہتے ہیں تو اس کا بولیسٹر بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا الگ ہوتا ہے اور جو آپ کا فیڈ باغی ہے یعنی کہ جو آئی سی اپ کا باغی ہے یہ آئی سی اپ کا باغی ہے ہوتا ہے اور جو آپ کا lhb کا بوگی ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے دونوں الگ الگ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان میں ڈیمپر کا بہت use ہوتا ہے جو فیڈ بوگی ہوتا ہے یعنی کہ جو lhb کوچ میں use ہوتا ہے اس کے اندر ڈیمپر use ہوتے ہیں ڈیمپر بولے تو shock absorber آپ یہاں دیکھ سکتے یہ ڈیمپر کہہ لاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں اس میں دکھاؤں تو یہاں پہ ایک اور ڈیمپر ہے تو اس طرح کونے میں چھار ڈیمپر ہوتے ہیں اور ایک یہاں دو بولیسٹر پہ یہ ڈیمپر ہوتا ہے جو آپ کو یہاں ورٹیکل دکھ رہا ہے اور اس کے علاوہ ایک ڈیمپر بڑا سا ہوتا ہے جو کی یار ڈیمپر کہہ لاتا ہے اور وہ لگتا ہے اس والے بریکٹ سے سیدھا کوچ باڈی میں لیکن اگر ہم آئی سی اپ کی بات کریں تو آئی سی اپ میں یہ ڈیمپر نہیں ہوتے ہیں آئی سی اپ میں صرف دو ہی ڈیمپر ہوتا ہے ایک ٹرولی کے اندر اور اسے ہم سوک ایبزوربر کہتے ہیں جو کی ڈوال ایکٹ ہوتا ہے اور وہ چیز یہاں پہ لگی ہوتی ہے یہاں پہ لگی ہوتی ہے اور اس کو ہم سوک اب کہتے ہیں ایک ادھر اور ایک ٹرولی کے دوسری طرف لگا ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آئی سی ایف کے جو ٹرولی ہوتے ہیں ان میں اور جو فی ایٹ کا ٹرولی ہوتا ہے ان میں کیا فرق ہے تو یہاں پہ یہ آئی سی ایف کا ٹرولی ہے اور یہ فی ایٹ کا ٹرولی ہے دو دو ٹرولی میں نے آپ کو یہاں پہ دکھایا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے علاوہ اس سے جوڑا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی ہر سوال کا جواب آپ کو دوں گا یا پھر میرا میل ڈی ویڈیو کو ڈسکرپشن میں آپ مجھے میل بھی کر سکتے ہیں اور جو بھی کچھ پوچھنا چاہیں آپ یہاں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لے گی یہ جانکاری کیسے لے گی کمنٹ کر کے بتائے گا اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے ویڈیو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے کیونکہ آنے والے سمجھ میں آپ کو بہت سارے ویڈیو دیکھنے کو ملیں گے آج کی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت بہت دھنے والے